ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے وعدہ پورا کیا پاکستان کی تعمیر ہو گئی لیکن ہم نے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ست اکتر سال ہو گئی آج تک ہم وہ وعدہ پورا نہیں کیا پاکستان کی تعمیر تو ہو گئی لیکن پاکستان کی تکمیل کرنا ابھی باقی ہے اور پاکستان یہ آپ ساری امت کا حصہ ہو اور آپ جیسی خوبصورت ترین امت اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی اس دنیا میں آپ لوگ اس ملک کو نظریہ پاکستان کے ساتھ جوڑو گے اور آپ اس ملک کو مدینہ ثانی بناو گے مطلب نظریاتی ریاست اسلام آج اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں تو صرف ایک واحد پاکستان ہی ہے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں سب کہہ سکتے ہیں کہ واحد پاکستان ہی ایک نظریاتی ملک ہے جو کہ اسلام خاصل خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں بنائے اور جو کہ اسلام سنت اور مدینہ ثانی کی بنیاد پر بنائے اسلام کی نظریاتی ریاست کے بنیاد پر بنائے آپ لوگ نئی امت ہو تو آپ لوگوں نے اسے آگے پڑھانا ہے قیدی آدم کے جو رول سر نے بتایا ہے وہ اس کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے تب جا کر یہ پاکستان آگے پڑھے گا اور جتنے بھی یوت ہے چونکہ پاکستان کی یوت جانا ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہم سب کو موٹیویٹ کریں گے اور اس پلیٹ فارم سے میں سب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس ملک کے لئے کام کیجئے چونکہ یہ پاکستان زمین یہ کشور حسین یہ چودہ سو سال مسلمانوں کی تاریخ کی امین ہے یہ نظریاتی ریاست مدینہ ثانی ہے اور تیسری بات یہ ستائیشوی رمضان جمعہ کی شب کو یہ ملک بنا تھا لاکھوشوہدان نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لئے اپنے خون کا نظرانہ پیش گیا اس وقت وہ لوگ یہ بات سوچ رہے تھے کہ ہم اس ملک کو کیا دیں گے لیکن اکتر سال ہو گئے ابھی تک ہم اس ملک کو کھا رہے ہیں کبھی ہم نے اس ملک کو کچھ دیا نہیں ہے ہم اس ملکے لیتی رہے ہیں ہم نے اس ملک کو کچھ بھی نہیں دیا تو ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اور جتنے بھی پیٹریارٹس اس ملک کے سارے پیٹریارٹس سے محبت پیدا بڑھتی ہے چودہ آگست کے دن انڈیپینڈنس کے ڈے پہ تو میں سمجھتا ہوں ایسے پروگرامز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے میں سب لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں Thank you very much sir Thank you